تو ہمیں سکتے اتراجہ گھنچاب دیواری کی بات پر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تانہ شاہ تانہ شاہ تانہ شاہ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ جس پارٹی کی تین سو تین سیٹے پر ممبر و پارلیمنٹ ہیں اس کو آپ تانہ شاہ کے دو یہ ڈیفرمیشن نہیں ہے کیا اچھا اس پر بھی کیس ہونا چاہیے گریوان گریوان جاکیے پلیز آپ کیا بول رہے ہیں کس کو بول رہے ہیں تتہوں سے سمبندت ہے تتہوں سے پرے ہے یا فریڈم آف سپیچ کا مشیوز کرے جائیں گے یہ گمل سوال نہیں ہے اور ماتمہ گاندی سے لے کر نیرو سے لے کر تمام پرانے ہیں جو بڑی شخصیت رہی ہیں بھارتیہ راجلیتی کی ان کی لانت ملانت کرتے رہو وہ کبھی ڈیفرمیشن کے دائرے میں نہیں آتی بچاس سال ترنگا نہ لہرہا جائے آر ایس ایس کے ایڈگوارٹرز میں وہ ڈیفرمیشن نہیں ہوتا ہے چلو اس کو ڈیلیوڈ کر لیتے ہیں سوال میں نے اٹھایا جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس کو آپ کس طر سے ڈسٹریکٹ کریں گے چیزوں کو مطلب یہ بھی تو مریادہ رکھو نا آپ لوگ لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹی کو ریپرجنٹ کرتے ہیں بہان باجی الگ ہے تانہ شاہ سبد اتنا کڑا شبد ہے اس کو اتنی آسانی سے استعمال کیے جا رہے ہو چونکی دار چوڑ ہے اتنا بڑا کڑا سبد آلیکیشن ہے اس کو آپ نے پورا حرہ بنا دیا اور اس میں نکلا کیا ایک تو یہ پہل ہوئے مان موہن سنگھ پردان منطری تھے مان موہن سنگھ رینکوٹ میں پہن کر باتروم میں نہ آتے ہیں رینکوٹ باتروم میں نہ آتے ہیں یہ تانہ شاہ کے برابر کے چیزیں ہیں کیا دیفرمیشن کونسا ہوگا کونسا نہیں ہوگا وہ کرنے والا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے کو اس سبد سے آپتی ہے اور اس کے لیے رمیڈی اویلیبل ہے یہی آج ہوا ہے تو مطلب میں وہی اب مددے پر آتے ہیں کہ مانہانی اور اپمان وہ جیسے دیش کا اپمان ابھی تک کوئی سمجھا نہیں پایا کہ وہ ایکزیکٹ ورڈز کیا تھے جس میں دیش کا اپمان ہوا انٹرونشن کی بات وہ تو سمجھ میں آئی نہیں وہ بولا ہی نہیں گیا تو یہ اپمان اور اب یہ مانہانی یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ پانچ سو تہتالیس میں سے دو سو تیتے سانسد ان پر آپ رادک ماملے درج ہیں ایک سو انسٹ سانسدوں پر حتیہ بلاتکار اور اپھرن کے کیس ہیں وہاں سزا نہیں ہوتی دکھتی یہاں سزا ہوتی ہے اسی لئے قانون کو اندہ کہتے ہیں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا کمیونکیٹ کر رہے ہیں جنتا کو کہ کنگارو کھوٹ ہو گئی ہیں کیا یہ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کیا یہ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم سلک پر پردرشن کریں گے کیا یہ کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کونسی راجنیتک مچورٹی ہے یا راجنیتک پرمپرہ ہے یا راجنیتک سبیتہ ہے کہ آپ ستہ لولکتہ میں اتنے ہی اندھے ہو جائیں گے کہ جمکریسی کی جو ویلیو ہیں یا قانون کا جو ایک راج بنا ہوا ہے اور حادث سے نہیں بنا ہوا ہے یہ صدیوں سے بنا ہوا ہے اس کو آپ مانیں گے نہیں مطلب کہاں کھڑی کر رہے ہیں آپ راجنیتی کو آروف کر رہے ہیں پرتی آروف کر رہے ہیں مطلب یہ چناووں میں ایسے باشن ہوتے ہی نہیں ہیں اس میں ہے کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں میں یہ دھارہ پانچ سو کے تحت جو سزا سنائی گئی دو سال ادھکتم ہے قانون ہے نا یہ تو میں غلط تو نہیں بتا رہا پڑھ دیتا ہوں میں IPC سیکشن 500 پنشمنٹ فر ڈیفرمیشن آپ کو یہ سیکشن پڑھنے کا ادھکار ہے اس پہ کوئی اعتراج نہیں ہے فیصلہ کرنے کا ادھکار جج کا ہے وہ چھ مہینے دے گا یا میکسیمم دے گا you are nobody to question it یہ ادھکار ہے اپیلیٹ کوٹ کو وہ رمیڈی راہل گاندی کو آویلیبل ہے پلیز مطلب ہم کہاں تک جائیں گے سوال یہ ہے میں وہیں تک جا رہا ہوں میں وہیں تک جا رہا ہوں جسٹس